اگنی پران کے مادم سے اس قطعہ میں آپ گائتری مہیمہ جو کہ وششت منی کے سنمکھ سوہم اگنی دیو کہہ رہے ہیں وہ کہہ دیں دھیان کالے پاپ ہرا ہوتے اشو سرب کام داہا جس سمیں یگ میں گائتری مندر کے دوارہ جب صادق آہوتی ڈالتا ہے تو اس کے سمپون پاپ اسی سمیں جل کر کے راک ہو جاتے ہیں یہ گائتری کی مہیمہ ہے بید ماتا گائتری عدوت ہے جب کو ایک یگی کا روپ دیا گیا ہے اس ورسے ملنے کے لئے جہاں قریب پہنچنے کے لئے پانچ چیزیں بتائی ہیں جب ہے تب ہے گیان ہے دھیان ہے اور کرم ہے ان میں سے جو سب سے پہلے ہے اس کا ویاکھان اس اگنی پران میں ملتا ہے اس کا نام ہے جب اور جب میں بھی گائتری کی مہیمہ گائتری آتو تلے رحوں میں سرب پاپا پرناسنم تل کی ہون سامگری بنا کر اس میں گھرت ملا کر کے جب آہود کیا جاتا ہے تو بھئیہ سمپون پرکار کی دکتیں پریشانیاں سمات ہو جاتی ہیں کتنا سندر کتنا بڑیہ لکھائے کتنا چکہ سے دھارت کئی کرمشد دھائی پیسہ برمو برچہ سے پتر کام استثہ دگنا دھانیا کاماستو سالہ بھی کونسی چیز کے لئے کیسے ہون اور کونسی سمیدھا کے اوپر ہون کیا جاوے ایسا سویم بھگوان اگنی نارائن اپنے اس بھاوی گرنث میں وسست منی کو مادھم بنا کر یہ باتیں تو ہمارے اور آپ کے لئے کہی گئی ہیں بتائے گا کہ گھر میں کوئی گرہ پیڑا ہے باہر آدمی بہت ڈھنگ سے رہتا ہے لیکن گھر میں پہنچتے ہی اس کا ماتھا بھاری ہو جاتا ہے گھر میں قلحے شروع ہو جاتا ہے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو اگنی دیوتا کہتے ہیں کہ گولر کی سمیدھا کے اوپر گولر کی لکڑی اس سمیدھا کے اوپر یدی تل اور گھرت کے دوارا یگ کیا جائے گائتری منطر کے دوارا آوتی ڈالی جائے تو اس سمشہ کا سمادھان ہو جائے گا یہ بہت لکھنی لائک باتیں ہیں اگنی پران ایک بے جوڑ گرنث ہے اس میں اس لوگ تو پندرہ ہی ہزار ہیں لیکن کتھا بڑی عدبوت ہے جیون جینے کی بات کرتی ہے یہ اس میں پیتالی سے انچاس پرکار کی اگنی کا ورڈن اس گرنث میں کیا مر گھٹ کی آگ جٹھر کی آگ ہون یگ کی آگ چولے کی آگ ودھوت جس میں پانی گرتا اس سے پہلے بجلی کوندتی ہے اس اگنی کا بھی ورڈن کیا گیا ورکشوں کی رگڑ سے جو اگنی پرکٹ ہوتی ہے اس کا بھی ورڈن کیا گیا کبھی جل میں بھی اگنی پیدا ہو جاتی ہے اس آگ کا بھی ورڈن کیا اور جو لوگ دن میں بھی اندہ ہو کے بیوچار کر بیٹھتے ہیں اس کام آگنی کا بھی ورڈن اس میں کیا گیا ایسا جو ادھوت جو گرنت ہے اگنی پران یہ بھگوت کرپا کے بنا تو یہ سمبھب نہیں ہو سکتا ہم اور آپ بڑھ بھاگی ہیں جہاں اشٹہ دس پرانوں کا سنکلب لیے ہیں اس میں پورو میں کئی پرانوں کی کتھا سنتے سنتے اور اس سمیں ہم اگنی مہا پران کی کتھا سن رہے ہیں جس میں گیارہ وجے سے انشتہ نارمب ہوتا ہے کتھا آرمب ہوتی ہے اور کب تین بچ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا والو کے ریتیا کی طرح کسک جاتا ہے ستسنگ ٹی بی اور یوٹیوب چینل کے مادھم سے پورا دیس جو اس بات کو سن رہا ہے پنہ میں اگرہ کے ساتھ کہنا چاہوں گا اپنے بچوں کو یہ جب کے ساتھ جوڑیے سورہ بھگوان کے ارگ کے ساتھ میں جوڑیے گو ماتا کو چندیا اس کی پردکشنہ کے ساتھ جوڑیے آپ کے بچے ہونہار ہوں گے تو دیکھیں گولر کی سمیدہ کے اوپر کیا گیا ہے جب یہ گھر کی تمام ان دکت پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور سامگری میں جو یو جو جو پڑھتے ہیں یہ بھیا عمر کو بڑھانے وانا ہے اور سانتی دینے والا ہے گھی کے دوارا آیو بڑھتی ہے ورڈن کیا گیا سفید سرسوں یہ کارے میں صدھی کو پردانت کرتے ہیں ایک سوید سرسوں آتی ہے آپ نے پیلی اور کالی دیکھی ہوگی لیکن جو ہون کنڈ میں جو ڈالی جاتی ہے آہوٹی ڈالی جاتی ہے سوید سرسوں سفید سرسوں مارکنڈے پران میں ماں جگہ دمبا کے بھی ہیون میں اس کا یگ میں ورڈن ہے تو اس سوید سرسوں کا بھی ورڈن کیا گیا ہے اس کے دوارا کاریاں میں صدھی جو بھی کسی کار میں رکاوٹ آ رہی ہے اس میں اس کو صدھی مل جاتی ہے صدہ اردھکائی کرم شدہی پیشا برم برچہ سے پیشا کہتے ہیں کھیر کھیر کی آہوٹی ڈالنے سے دنیا بھر میں سممان بڑھتا ہے بیکتی برم سائیم ہی ہو جاتا ہے دھن دھانکی تو کمی رہتی ہی نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اندریوں کے اوپر وجہ پرابت کر لیتا ہے یگ میں کھیر کی آہوٹی ڈالنے کا اتنا بڑا پرواب ہے اور اس بات کو سویم اگنی دیو اپنے موں سے کہہ رہے ہیں تو کتنی پرواب سالی بات ہے کھیر کی آہوٹی ماں پرامبھا کا یگ پورا نہیں ہوتا کھیر کے بینا نہیں ہوتا کھیر کی آہوٹی بڑی عدبھت بات آہوٹی ہے پیساں برم برچسے لوگ برمچاری برم سہیمت جیون جیتے ہیں اندریوں کو اپنے وش میں کر لیتے ہیں پوری دنیا میں ان کا برچس سنام ہو جاتا ہے برم برچس ہوئی یعنی اچھی کھاتی اس کو برم برچس کہتے ہیں یہ پرابت ہو جاتا ہے یگ میں کھیر کی آہوٹی ڈالنے سے اگنی پران میں کہانیاں کم ہیں جندگی جینے کی بات عدبت ڈھنگ سے ورڈت کی گئی ہے اس میں کہانی کسے کم ہیں نہ کے برابر تھوڑے سے ہے نہ کے برابر سورہ بھگوان کے جنم کا برطانت ہے اس میں سنیشر کے جنم کی کتھا ہے ماں یمنا کے جنم کی کتھا ہے اس میں اسونی کمہاروں کے جنم کی کتھا اس میں ورڈن کیا ہے کہانی روح میں تو بہت چھوٹی موٹی کتھاوں کا ورڈن ہے لیکن اس میں صدھانت کے اوبر بھگوان بیاس نے بڑا جھوڑ دیا نتیجیبن ایسا کیسے جیئے ہیں کہ جہاں یہ جیب اپرادوں سے بچ سکے اگنی پران تو سب بھسم کرتا ہے نا جان کے مانچش ٹیک دو جان کے ٹیک دو وہ تو جلا کے ہی رات کرے گا تو اگنی پران تو ایک ایسا گرند ہے کہ جان کر بھگوان کا نام لیجئے یا انجان کر کے لیجئے بھگوان سرو پرکار سے ہمارا قلیان ہی کرتے ہیں یہ مہا واقع اگنی پران کا مجھے لگتا ہے گو سوامی تلسیدہ جی مہاراج نے مانس میں ایک چوپائی لکھی بابا تلسی نے سمپون گرندوں کو پڑھائے چھو اساس تا سب گرندن کو رس آرتی میں ورڈن آتا ہے کیونکہ بابا نے جو مانس کی چوپائیوں میں جو لکھا ہے اب ہم تو اٹھارے پران کرنے کو چلے ہیں تو بہت چوپائیاں انہیں سلوکوں سے ملتی ہیں ایک چوپائی آپ نے پڑھی ہے مانس اترکان کی چوپائی ہے دیکھئے بھائی کو بھائی انک آلے سہو بھائی کو بھائی انک آلے سہو بھائی کو بھائی انک آلے سہو بھائی کو بھائی انک آلہ سہو آیے کو بھائی بھائے کو بھائے انک آلت ہو نام جبت منگل دیتے سل ہو بھائے کو بھائے انک آلت ہو بھائے کو بھائے انک آلت ہو نام جبت منگل دیتے سل ت ہو بھائے کو بھائے انک آلت ہو بھائے کو بھائے کو بھائے جان کے انجان کے جیسے بھی لوگ ہیں بھگوت نام ہے جیب کا ادھار کرتا ہے اگنی دیوتا اگنی کے اوپر جان کر انجان کر پام رکھی ہے کیسے بھی بھتو جلائے گی اگنی دیوتا کو آمر لکڑی سے پرکٹ ہونے کی بات کہی اس پران میں کہا آمر کی لکڑی کو اگنی دیو کی ماں مانا گیا جل کو پیتا مانا گیا جو کئی جل کا دان کرتا ہے آمر کی لکڑی کے اوپر یگ کرتا ہے اگنی دیوتا کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں میں گریبی کو نہیں آنے دیتا دردرتا کو نہیں رہنے دیتا گریبی کی ناس کے لیے اس کے سماعت کے لیے آمر لکڑی کے اوپر جیسے گولر کی لکڑی کے اوپر ہون یہ گرہ پیڑا کو سماعت کر دے گا آمر کی لکڑی کے اوپر کیا گیا ہون یہ دردرتا کو سماعت کر دے گا بڑی عدود باتیں کہیں گئی ہیں دھن پرابتی کے لئے ویلو کی لکڑیاں بیل کی بیل برچ کی لکڑی کا ورڈن اس گرنتہ کارنے کیا دیکھو لکھا ہے سندھرش لوگ ہے دھن کاماست تھا ویلووی شری کاما کاملست تھا اس میں لکھا ہوا ہے بہت دھن شمپدہ کے دھن میں صرف پینسہ ہی نہیں آتا گاڑی گھوڑے بنگلہ بیلڈنگ سب کچھ سمیں دھن میں سب کچھ آ جاتا ہے تو یہ بیلو کی لکڑیوں پر حبن کرتے ہوئے یہ سب چیزیں ملتی ہیں اور آپ کا پینسہ سراؤ میں جوا میں ختم نہ ہو اس کے لئے اس میں بڑی سندھر بات کہی سری کاما کاملست تھا گھی میں کمل کے فول ڈوائیے اور پھر گائیتری مندر سے آوتی ڈالیے پینسے کا درپیوگ نہیں ہوگا پینسہ سراؤ اور جوا میں خرچ نہیں ہوگا یہ بات مجھے اگنی پران کی بہت اچھی لگی ہے بہت بڑیہ لگی یہ لکھ لینا بعد میں پتہ نہیں مجھے دھیان رہے گا کہ نہیں رہے گا تو گھرت میں کمل کا فول ڈوگو کر کے پھر اس کی آہوں تھی ڈالی جاوے تو پینسہ وزار میں نہیں مارا جائے گا ویسنوں کے اوپر خرچ نہیں ہوگا وہ پینسہ وہ درگڑوں کے اوپر خرچ نہیں ہوگا وہ پینسہ سدپیوگ میں کام میں آئے گا اس پر لکھا ہے سری کامہ کملست تھا آپ کا دھن آپ کی سمپدہ لوگوں کے کلیان کے لیے خرچ ہو اس کے لیے یہ کام کیجئے